اسلام علیکم میں انا محمد بکار اتیک ہے ہم نے اتعلق کرنیک ریل سٹیٹ سے ہے بہت ضرورت ہے اگر آپ کو چیزوں کو بیچنے کی تو پھر تو بیچیں اگر ضرورت نہیں ہے تو ڈی ایچ ٹی کراچی ایک لیس جگہ ہے اور آپ بیس سال بھی آباد بھی آکے اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کا پروڈ آپ کو اپنی جگہ پر ملے گا آپ کے بچے اس کو دیکھ سکیں گے یہ وہ پروجیکٹ نہیں ہے کہ جس کا ریجلٹ آپ دو تین سالوں میں خود وٹنس کر سکیں یہ ضرور ہے کہ ملیر ایکسپیر سے بننے کے بعد ڈی ایچ ٹی کراچی کے جانے کا روڈ اگر بہترین ہوا تو یہ ایک گیم چینجر ہوگا اور وہ گیم چینج ایک دن میں نہیں ہو جائے گا it will take time کیونکہ اس کو development میں time لگے گا اس کی development میں وہاں بہیرٹوں کراچی کی طرح اس طرح کے پروڈیکٹ کی طرح جو شروع میں پیشل نائنٹین میں بہت سارے فلیڈز بنے ہوئے ہیں چوبیس چوبیس ٹاور ہیں اسی طرح کے ایوہ لگونہ میں ٹاورز بن رہے ہیں جس کو بننے میں کم سے کم دو سے تین سال لگیں گے it means کہ یہ پروڈیکٹ لانٹروم کا ہے دو طرح کے باہر ہوتے ہیں وہ ایک کہتے ہیں کہ بھی ہمیں ایک لمبا لے کے رکھنا ہے اور ایک ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں لے بیچی کرنی ہے تو لے بیچی والے معاملات کے لیے آج کی مارکٹ بہتر نہیں ہے although کہ آگے چل کر ہمیں مارکٹ مونٹری پولیسی میں بہتری آتے ہوئے دکھ رہی ہے ایسا دکھتا ہے کہ چیزیں کافی بہتر ہو جائیں گی لیکن اس کے باوجود اگر آپ چانس لے رہے ہیں دو سے تین سال کا پریٹیکلی چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ otherwise چھولکا پھلکا سپائک آ جائے وہ بھی سٹا کہا جائے جسے demand supply کا mechanism change ہو جائے تو دس بارہ پندرہ پرشن کا فرق آ جائے تو آ جائے otherwise بہت بڑا فرق آتا ہوا مجھے نہیں دکھ رہا انٹرسٹ کو نیچانے میں منیمم کم سے کم بھی ایک سال لگے گا اسی کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آپ کو convince کریں باتوں کے علاوہ practically وہ ہے ملی ایک پیس پر اے والاگونہ پر کام چل رہا ہے شاکر خانوں کا کام نہیں رکا اگر وہ بھی چلتا ہی رہتا ہے تو وہ بھی ڈی ایش ٹی کیاچی کی مارکٹ کو بہتر کرنے میں ایک بہت بڑا سہارا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو بیچو اگر پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو مت بیچو اور آج بھی اگر جو پلوٹ بیچنے کے لیے آتا ہے مہینہ مہینہ لگ جاتا ہے نہیں بکتا اور پھر اس کے بعد وہ بیچنے کے لیے آتا ہے تو پھر انیچے کی رٹو میں ہی بکتا ہے میں نے پلوٹ کی آفر دی پچھ من لاک رپے کی میں منتے تڑھ لے کرتا رہا میں نے کہا سر آپ بیچ دیں آپ کی مہربانی ہے آپ ففٹی فائف کی آفر ہے ففٹی سیون پر مت اڑیں بائر مارکٹ ہے یہ پلٹکے نہیں آئے گا تین سے چار دن کے بعد آج میں پاس سیلور آیا پلٹکی کے بکار بھی بتاؤ وہ پچھ من کا سوڑا کیا میں نے کہا گاغ اور موت کا تو پتا ہوتا نہیں ہے وہ اس وقت گھات تھا اب میں خود چل کے گیا سیلور کے پاس انہوں نے مجھے بولا کہ نہیں ہے پتا کرو پلیس مہربانی کرو مجھے رضوات پیس ہوں گی میں نے کہا پچھ من کا دکھ باہر نہیں ہے کیونکہ آج جو باہر آتا ہے اسے ہم اچھی کوئی بچی جاری ہوتی ہے وہ دلا دیتے ہیں ہم رکتے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے تین چاہتے دن رکو شاید یہ بھائی ہمیں دے دے دوبارہ ایسا نہیں ہے سیلور اور باہر دونوں نہیں رکتے باہر تو قطر نہیں رکتا کسی بھی لحاظ سے اور نہ ہی اس کو رکنا چاہیے اچھے اچھے اپشنز کافی مارکٹ میں موجود ہیں تھری ایک ہے بہترین اپشنز مل جاتے ہیں فائیب میں اچھے اپشنز مل جاتے ہیں آپ کو سکس میں چھے اپشنز مل جاتے ہیں اور آج یہ وہ مارکٹ ہے جس میں آپ چن کر کوئی چیز لے سکتے ہیں چن کر انتظار کر کے چیزوں کو سمجھ کے چیزوں کو لے سکتے ہیں آج آپ کے بعد بھرپور ٹائم ہے کوئی جلد بازی کی ٹینشن نہیں ہے چھے مینے تک بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید میری اپنے 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 پروپرٹی کے مارکٹ مجھے بہت تیسی بھی نظر نہیں آرے چھے مینے تک تو اس لیے تسلی سے تحمل سے جو چیز پرچیس کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے کوئی بھی ڈیسین لینا چاہتے ہیں تسلی سے پروپرٹی کو دیکھیں تسلی سے جو لینے چاہتے لیجئے اور میری لائک اور خیلت کا موقع ہو تو ضرور بتائیے گا کچھ پرچیس کرنی ہو سیل کرنی ہو ضرور بتائیے گا تینکیو